دیکھو دوستو شیئر مارکٹ پر انویسٹ کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ کو جاننا پہچاننا بہت ضروری ہے اور ایسے کنڈیشن میں آپ کو مدد کرتے ہیں کہ جو سی بھی ریزیسٹر جو ایڈوائزر ہے وہ آپ کو مدد کرتے ہیں لیکن کچھ ایڈوائز جو آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب چیزوں پر انویسٹ کرنے سے پہلے بہت اچھے سے اس کو اچھے سے پراغنا بہت ضروری ہے نہیں تو آگے جا کے آپ کا نقصان بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کا مطلب ہر مہنپ کا یہ جو پیسے آنا آپ کا لگنے والا ہے تو یہ سب چیزوں پر آپ کو تھوڑا سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ یہ کال ایکاریم کے بات ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے آپ اس ویڈیو کو سن سکتے ہو پورا دیکھئے گا سب آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے محمد ابراہیم علی جی سے بات ہو دی ہے ہاں جی میں ہی ہوں میں ڈاٹکوم سے سمیر بات کر رہا ہوں ہاں بولی ہو سمجھے ابھی آپ نے کیسے پلان میں انویسمنٹ کیا ہویا تھا مطلب کوئی سنگل ایفرم کی بات کر سکتے ہیں کوئی نام ہے آج شے آئی کی آئیک کا پورا نام کیسے آج آئیسی آئیسی اے-یں سے وہ تو میں پورا نام دیکھا نہیں ہے ایسا آج ایسا یہ کونسل لوگیںٹر سا پتہ نیم ہے آج افٹس چلیمٹر حضور میں مطلب بیسیگ سے آپ کو ڈیٹیل پہلے بتا جاتا ہوں کیونکہ پلان کرنا بڑی بات نہیں ہے چیل سمجھنا بڑی بات ہے آپ ایز ایسا بزنس بننا تو آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سا مارکٹ میں ایک سٹاک مارکٹ میں شیئر میں ہوتا ہے وہ دیپ نولیج ہونچے تب ہی آپ انویس کر سکتے ہو نیچے کنپنی اوپ پیسہ پیسے لگاہتے ہو چیزے کوئی لارج کیا آپ نے دیکھا آپ گئے آپ نے دیکھا کہ پسنے دن سال سے یہ ریل کوئی رہا ہے ایک سیمپل سیک سوال پوچھتا ہوں سر جیسے ایک اگزامپل سمجھو ایک لارج کے پاس دس سال پرانا ہے اور ایک لارج کے پاس آج ہی لونچ ہو ہے سیenthی میں انوازنے کی سیفٹی ہوتا ہے اب ایک دوسرا دوسرہ پوچھوں گا سر ایک شیئر ہے جس نے چھے ایسان پرسنٹ کا ریٹون دیا ہے آپ اس میں بولو ہوں سر ائیمارے فیر آپ اس میں انوازنے اگر ایسا ہوتا ہے تو میں کروں گا مہترہ مارکٹ میں اگر کر رہے تو مارکٹ میں مارکٹ میں کامیٹنگ ہے لیکن ایک بات بتاؤ اس سے بہتر بھی تو ہندوستان ہے مطلب ریلوے کے کافی شہر ہیں مجھے پتہ ہے کہ مانکہ چھو کہ آج کے ڈیٹ میں ایک سوچو ایک لاکھ بائی سیاہ کا شیر لگا کہ میں ایک شیر خریدتا ہوں ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے نا کہ میں کافی ساری کمپنیز کے مطلب بہتر کمپنیز ہیں ان کے شئر کرید رکھتا ہوں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جن کے شئر پرائز سستے ہیں اور ایک لاکھ رکھا کہ نہیں اس میں کافی شئر جائیں گے گروت ہوگا تو اس میں زیادہ ہوگا دیکھو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جو آپ نے ایک بات بولا ہے کہ دس سال پہلے والے میں کرنا چاہیے کیونکہ دس سال سروایب کر گیا تو آگے بھی سروایب کرے گا جو بھی اینڈیا کے پرゃپنیز میں پیسہ ڈال رہا ہے اور جو آپ ہیں وہ بھی اینڈیا دوسری بڑی چیز اس میں اور اس میں ڈیفرنس کیا ہے کہ آج کے ڈیٹ میں اس فنڈ میں نہیں تو اپروکسیمیٹری کوئی بھی فنڈ آپ دیکھو گے اس کی فنڈ سائز دیکھنا آج آپ کو سرمان کہ چلو آپ بہت بڑے بزنسمن ہوگے آپ کو آج ہو سکتا ہے ایک روپی جائے آپ مینیج کر دوگے کہ یہاں پہ لگا جاتا ہوں آپ لگا جاتا ہوں لیکن جب ہزار روپے دے دی جائیں گے تو آپ کی بھی تھوڑی سی پیسے ڈیسیزن چینج ہو جاتا ہے تو وہی سیم سیچویشن فنڈ میں ہوتا ہے کہ فنڈ میں جب ہم پیسہ ڈالتے ہیں تو جتنا زیادہ اس میں انویسمنٹ آتے جاتی ہے اتنا زیادہ ان کو مینیج کرنا تف ہوتا ہے تو اس لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ میکسیم پیسہ سیفرین میں ڈالتے ہیں اب ایک اگزامپل سمجھنا ہے لارج کےپ کی کمپنی ہندوستان ایرنوٹکس ڈیمیٹڈ ہے اور لارج کےپ کی کمپنی سر یہ بھی ہے کیا بولتے ہیں ریلائنس انڈرسریز بھی ہے لیکن وہی سیم چیز دیکھو گے تو وہی کمپنی ریلائنس انڈرسریز آپ کا بیس پرسند کا ڈرن دے رہا ہے جبکہ انڈیا کے ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز بہت سارے کمپنیز ہیں جن کا میں اگزامپل آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس لیے کیا کرنا چاہیے دیکھو یا تو ایک نئے فنڈ میں انڈرس کرنا چاہیے اب اگر ایک ٹی فنڈ میں انڈرس کر رہے ہو تو یا تو اگر مان کہ چاہو ابھی ایک ایک اور concept آتا ہے اس میں اگر long time کے لئے انڈرس کر رہو تو ایک اور concept آتا ہے اس concept کا نام ہے ڈو فنڈ ہوتے ہیں ابھی تو میں نے بولا کہ پیسے سے پریشر بنتا ہے فنڈ پہ ایک فنڈ ایسا ہوتا ہے جس پہ پیسے سے پریشر نہیں بن پاتا ہے اب جیسے دو فنڈ ہوگئے ایک ہوتا ہے active fund ایک ہوتا ہے پیسے فنڈ ٹھیک ہے active fund کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک فنڈ منیجر ہوگا جو آپ کے پیسے کو منیج کرے گا ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا وہ اپنے ویہاب سے جو بھی کمپنیز کو بہتر لگے گی اپنے ایکسپینس ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایکسپینس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ دن بھر مارکٹ میں بیٹھے ہیں تو 15 سال 20 سال 10 سال ایکسپینس ہوتا ہے تو وہ اپنے recording وہ اس فنڈ میں پیسہ ڈالتے ہیں تو اس کمپنیز میں ڈالنا ہیں وہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا فنڈ آتا ہے index کا فنڈ یا آپ مان لو پیسے فنڈ اب جیسے مان کے چاہو کوئی بھی فنڈ میں اپنے پیسہ ڈالا کوئی مارکٹ میں ڈالا ٹھیک ہے کیسے بتائیں گے کہ وہ بہتر ڈالتے ہیں مان کے چاہو پانچ پرسنٹ کا ڈالتے ہیں آپ نے کہا کہ نہیں دنیا کا سب سے بہتر ڈال تو میرا ہی فنڈ دے رہا ہے تو ہم کیسے پتا کریں گے کہ وہ بہتر دے رہا ہے کی نہیں دے رہا ہے کوئی اس کا پیرامیٹر تو ہونا چاہیے نا جس کے رسپیکٹ سے ہم بتا سکے کہ اچھا دے رہا ہے کی نہیں دے رہا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم indexes سے کمپیر کرتے ہیں جیسے لارج کےپ کا فنڈ ہے تو نیفٹی فیفٹی سے کمپیر کریں گے کہ اگر اس نے نیفٹی فیفٹی سے اگر اچھا ریٹرن دیا ہے نیفٹی فیفٹی دیکھو جیسے مان کے چاہو کلاس میں اب دیکھو یہ گرامپل میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کلاس میں پانچ سو بچے ہیں آپ نے کوئی بھی پانچ بچوں کو اٹھا کے بولا کہ یہ توپر بنیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر دے کہ ایک ایک پیرامیٹر بنا دیئے کہ جو کلاس کے ٹاپ پانچ بچے ہیں وہ پیرامیٹر ہیں اگر ان سے اچھے پانچ بچے کر دیئے تو بہتر کر رہے ہیں ان سے اچھے نہیں کر رہے تو اچھے نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی کیا ہے کہ اس جی ایسی کا نیا index fund آیا ہے اب index کا مطلب کیا ہوتا ہے 10 سال کا وقت آ سکتے ہو index کی خاص بات کیا ہے کہ 66% جو fund managers جو active fund managers ہوتے ہیں وہ index کی return کو بیٹ نہیں کر پاتے ہیں only 34% fund managers جو index کی return کو بیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ index کا بھی return جو ہوتا ہے ایک اچھا خاصا return ہوتا ہے top 50 top 150 کا کمپنی کا جیسے تین طریقے کے index ہیں ایک نفٹی 50 ٹھیک ہے mid cap کے لیے نفٹی mid cap 150 اور small cap کے لیے نفٹی small cap 250 ٹھیک ہے اب ان کا return آپ پس لے 10 سال کا بھی بتا سکتے ہو 15 سال کا بھی بتا سکتے ہو بھی سال کا بھی بتا سکتے ہو بھلے کمپنی آمان کے چاہرچ کوئی کمپنی نفٹی 50 بھلے اس کی ویلو کام ہوگی 10 روپے کے نوی سے سکتے ہوگی اس میں zero investment ہوگا لیکن اس کا return آپ دس سال کا بتا سکتے ہو تو ایک long term investment کے لیے اگر دیکھ رہے ہو تو index میں ڈالنا بہتر ہوگا اور وہ ہی ایک index ایک sgfc میں hybrid index لائے اب hybrid index کا مطلب چاہتا ہوتا وہ میں بتاتا ہوں جیسے یہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی ایک example کہ reliance industries نے آپ کو large cap کی کمپنی لیکن 20% پر حیل نے آپ کو 140% دیا ہے وہیں ڈی پی سی کمپنی بن چکی ہے اس نے اس کا ڈیٹرن دیکھو بہتر ریٹرن ہے تاٹا موٹرس کی کمپنی ہے ٹھیک ہے اگر اس کا بھی اگر آپ ریٹرن دیکھو گے لاشر کا ایک منٹ میں بتاتا ہوں سر تاٹا موٹرس کال لاشر کا ریٹرن کتما ہے کمپنی بھی بھی ہے اس کا بیٹرن 74% ہے تو انہوں نے جو فنڈ بنایا اس کا سیمپل سا فنڈرمنٹل کیا ہے کیا یہ کیا کر رہے ہیں انڈیا کی top 100 مطلب large cap اور انڈیا کی top 100 میڈ کے پی 100 کمپنی اس میں آپ کا پیسہ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو automatically ڈال رہے ہیں میں سمجھ گیا لیکن میرے کو اتنا سمینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کو ابھی یہ ریجسٹر ہونا پڑتا ہے آپ لوگ کو نہیں مطلب ابھی ابھی میرے کو میں بتانا والا ابھی میں آپ باتا ہوں کہ اس میں اگر آپ انویس کرتا ہوں تو لازم ٹین ایرز کا جو ریٹر نایس کا ایوریش وہ ٹوینٹی فائنٹ پائی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور لازم یر کا ایٹی تری پائی پرسنٹ کا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی اپ لوگ ایسا کوئی لکھت میں گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایتنا پرسنٹ چاہیس کا میرے کو نہیں 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 ہوتا سب گرنٹی کے لیے آپ کو پلان سمجھنا جیسے آپ نے بولا نا کہ جیسے میں تو ایک چیز آپ کو اور option دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنس سمجھنا جیسے میں نے تو آپ کو ایک اور option دیتا ہوں وہاں پہ تو آپ کو option وہ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور پہ سوکس میں آپ investment کر رہا ہو تو دیکھو آپ کو ایک single fund ملتا ہے یا تو وہ اچھا fund perform کرے گا تو آپ کو return ملے گا اچھا نہیں کرے گا تو آپ کو return اچھا نہیں ملے گا اگر market loss میں گئی تو پورا پیسہ جیسے ہو سکتا ہے ہاں یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک پلان میں دس فنڈ دس فنڈ میں آٹھ فنڈ مارکٹ والے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی پلان کرندہ ملتا ہے اور دو فنڈ گورنمنٹ بانڈ اور سیکیوٹیز میں ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے بہتر کیا ہوتا ہے کہ جیسے مان کے چلو کہ آپ نے پیسہ ڈالا 10 لاکھ روپے مان کے چاپ کا پیسہ کو سیمگار 15 لاکھ بن گیا مارکٹ کر گئی crash تو یہ کیا کریں گے آپ کے پیسے کو switch کر دیں گے گورنمنٹ بانڈ اور سیکیوٹیز والے فنڈ میں تو اس سے کیا ہوگا کہ جب مارکٹ پریس بھی کر رہی ہوگی تو بھی اب دیکھو short term کے crash میں نہیں ہوگا کیونکہ short term کے crash میں کوئی نہیں پتہ لگا سکتا ہے جیسے چارج ان کو مارکٹ پریس کیا تھا تو وہ کوئی نہیں پتہ لگا سکتا ٹھیک ہے لیکن اگر جیسے مان کے چلو کہ لانگر رن کا crash ہے جیسے مانگر خورونا جیسا سیچیوشن آگیا اگر آپ کے پیسے کو switch کر دیں گے مارکٹ کے گورنمنٹ بانڈ اور سیکیوٹیز والے میں تو جب آپ کا پیسہ crash بھی کر رہا ہوگا تو وہاں پہ 60-30% کا return بند رہا ہوگا approximately ٹھیک ہے تو یہ ایک فائدہ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے دوسری جیسے کی اگر آپ مان کچھو کہ گرانٹر لکھ کے لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو one time میں پلان نہیں ہے وہ منتلی میں ہے یا یارگلی میں میرے پاس پیسہ بہت ہے لیکن میں اس پیسے کو کبھی کے بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں منتلی ایم آئی ایسا نہیں ہوتا میری کبھی کے بے ایک آنڈ زیرو ملٹا مائنس بھی مینٹیننس چارج بھی لگ جاتا ہے میرے ایک آنڈ پہ یہ میرے لیے دکھت ہے کبھی کے بے ایسا ہوتا ہے کہ بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ بھی ہوتا ہے میرے ایک آنڈ پہ یہ ایسا سبڑی دکھت ہے جی تہت ہے کہ ڈی ماں ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ ون ٹائم میں جانا چاہتے ہیں تو drugstore ہی میرے ایک طوال پہ ڈی 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 ڈ ڈی 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 ڈ ڈی ڈی ڈ ڈ ڈی ڈ ڈ ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اپنی کیا کر رہی ہے کہ جو پیسہ آپ انویس کیوں نا ساتھ ون ٹائم میں یہ آپشن ہے کی نہیں ہاں آپ کو کمپنی ون پرسنٹ ایڈیسنلی پانچ سال تک آپ کو ایڈ کر رہی ہے تو جو پیسہ آپ کا انویس ہو رہا ہے تو وہ تو ہوئی رہا ہے پلس کمپنی آپ کو جیسے ون لاکھ انویس کے تو ہرار پر آپ کو ایکسٹرائی کر کے دے رہی ہے مطلب وہ گرینٹیڈ ہے مطلب ایک پرسنٹ ایڈیسنل وہ یہی پلان آپ کو تو میں آپ کو واتسپ پیش کر سکتا ہوں کسٹمر کو بین دیا تھا سپٹیمبر 2020 میں چار سال بھی نہیں ہوئے ابھی تک سپٹیمبر 2020 میں چاہتا ہے ایک سال میں مینمم بطا رہتا ہوں میکسیموم کی کوئی ایک سال کے بعد کتنا نکل چاہ سکتا ہے اگر بے انممم جو پسلے دس سال سے مارکٹ ریٹان دے رہی ہے ٹھیک ہے اگر اپروکسیمیٹلی اسی کے حساب سے اگر میں بات کروں ٹھیک ہے جو پسلے دس سال سے دے رہی ہے لیکن میں پسلے دس سال سے جو دے رہی ہے ایوریج اس سے بات کروں تو آپ کا پیسہ پانچ لاکھ 3.14 سی آر بن جاتا ہے 3.14 سی آر اور سب سے خاص بات ہے کہ آپ اینوال موڈ پہ جاؤ گے تو پورا کا پورا یہ 3.14 سی آر آپ کا پیسہ ٹیکس فری ہے ایک پیسے کا بھی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا گورنمنٹ کو پورے اماؤنٹ پہ ہے ٹھیک ہے میچورٹی پوری ٹیکس ری ہے نہیں ابھی بھی ویسے ایتنا ٹیکس اس سال میں ابھی آج کونسے سارے کے آج چھبی چھے پندرہ کو میں نے زیادہ نہیں چھبیس ہزار کا ٹیکس بڑھا ہے نہیں نہیں تو یہ وہ چیز میں سمجھ ہوں کہ وہ ٹیکس تو آپ بھر ہوگے پرسنوی بھر ہوگے لیکن یہ جو پیسہ آپ کا مانکہ چاکے آپ نے پیسہ جمع کیا آپ کا پیسہ لگمہ میں تین کور بن گیا تو یہ تین کور پہ گورنمنٹ کو انکم کے طور پر دیکھتی ہے نا LTCG STCG تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا سر تو وہ آپ کو ایک پیسے کا بھی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اگر آپ یہ یعنی ملے تو تو ون ٹائم میں آپ کو دینا پڑتا ہے لیکن جب آپ یعنی ملے تو تو ایک پیسے کا ٹیکس نہیں ہو پودا کا پودا پیسہ آپ کر سکتے ہو آپ کو گورنمنٹ کو ایک پیسے کا ٹیکس نہیں دینا پڑے گا ٹھیک ہے میں سوچ کے آپ لوگ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک بار میں کب تک سکھنے کروں آپ کو واتسپ پر آج گروب چینیبار اگر آپ کو واتسپ میسیج کر لیسے میں آپ لوگ کیا جائے، نیمک مچھیں ٹھیک ہے سنیبار کو نا 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 ہاں سنیبار سنیبار این دو تین باجے تک مچھیں کر لوگ شقیل ایک بار مواتسپ نومبر بتا دیسے آہا یہی مرہ مواتسپ نومبر ہے ٹو ڈیٹی ٹی آپ کی وجبول ہوتے ہیں جیسے 6 ڈ ہے نا راست گا تو وہ ہی وجبول ہے آپ کو دبتا دیگا آپ کو دبتا دیگا آپ کو دبتا دیگا